موسیقی 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 بہن کیا ہوا آپ کو کچھ بولیے نا کانیا کابل کانیا بولا نا یہ کیا کیا ہے امر جی اپنے بہن کے ساتھ اکھر کیا ہوا ہے ان کو ارے وہ ہے بھائلہ جان بہت پہلے ہو جائے کے چاترالہ جواب چاترالہ نا ان کے تو مل گل جواب ایک ہی دھککہ میں پیٹ ٹوٹ گئے سر پھٹ گئے لین کر مل گل جواب ان کے اب رہوانو حد پار کارال بانی حد اینجن دوچھا دھرو دیماغ خراب ہو گئے ہاں جون کئی لین ہاں وہ کر سجادت ان کے مل بے کری لیکن ابھی آرتی بھاوی کے ساتھ ہوں سمالا دیکھت نہیں کہ کیا آرتی بھاوی کے کاغل ہو گئے ہم کو اگر پتہ ہوتا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے تو ہم بہن کے کہنے پر بھی کہیں نہیں جاتے امار جی اب ڈاکٹر سب کو فون کیجی جلدی جاہیے آرے ہمرا نہیں کھے بھلائے گے ڈاکٹر کے جے کھے بھلائے گے بھلائے گے بھلائے گے بھلائے گے بھلائے گے بھلائے گے یہاں تھا سب کچھ تیتر بیتل ہو گئے بھائی آرتی بھاوی کو اٹھا کے لئے چلے باہر ہاں جگت ہاں جگت رنجن آج آلے چلے مکنے کے روکیے نہیں بڑی ممی جی بہن کہیں نہیں جائیں گی یہ ان کا اپنا کمرہ ہے تو اب بہن یہیں پر رہیں گے ڈاکٹر صاحب بہن کب تک ٹھیک ہو جائیں گی انہیں زیادہ چوٹ تو نہیں آئی ہے نا دیکھئے چوٹ تو آئی ہے سر پر گہری چوٹ ہے اور پیر میں بھی فیکچر ہے کچھ دن تک انہیں چلنے پھرنے مت دی جئے گا بہن آپ چنتہ مت کیجئے آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی ہم ایکشور سے پراتھنا کریں گے کہ آپ جلد سے جل ٹھیک ہو جائیں پہلے سے درد کچھ کم ہوا بولو نا درد پہلے سے کچھ کم ہوا کنیا کنیا دوایی خیلا سے تuned درد کم بھائل کھا بولا نا کنیا بھاؤ جی بولینا بولات کھا نیکھی کارو اسے بولا لیکھے جات کا ارے کانٹ سے آواز نیکھے نکلا تو بولات کھا نیکھو کان پوچھتا لو کارت کم بھائیل ڈاکٹر صاحب کچھ ہو گیا ہے کئے بہن کو یہ کچھ یہ کچھ بول کیوں نہیں رہی ہے سر پر چوت لگنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے بولنے کی شکتی چلی گئی بولنے کی شکتی چلی گئی بولنے کی شکتی چلی گئی انہیں بولنے کی پریکٹس کراتے رہی ہیں بھیرے بھیرے آواز آ جائے گی لیکن کب تک ان کی آواز واپس آ جائے گی اس کے بارے میں تو میں نہیں بتا سکتی سر پر چوت آنے کی وجہ سے کبھی کبھی صدمہ لگتا ہے اور کچھ سمیں کے لیے آواز چلی جاتی ہے ایکو بات کہیں بھئی آجی رہوہ اتنا پچتا ہوا کائے کا رہت ہے نائی مانے گلتی سے اگر ایک دھوبر آر تھی دی دی پہ راؤر ہاتھ اٹ گئے بانو گناہ نیکے کہلی رہوہ دیکھیں نا بھئی آجی اتنا بڑ دنیا میں کنکہ کچھ پانچ دس مرد ہوئی ہیں جہاں پن پتنی کے عجت دیلا پیار کریلا اور کہاں نا کی کبھی کبھی عورت پہ ہاتھ اٹھا کے ایکو مرد کی آپن مردانگی کے پہچان ہو جالا رہوہ ہم کے لیل ہمار پتی دے پیشا میں بکیل ہوا وہ تو ہمرا پہ ہاتھ اٹھے لے ہننو لیکن ایکو بات کہیں گا بھئی آجی جے تارے آرتی دی دھی دی تھائیں نو انکر جیسا نورة کے نو مار کھائے میں اچھا لگے لا تو دو آب جنتا نہ کریں ب Thailand بھلکوٹھ ٹھیک کہ ہر آل بڑ بھلکوٹھ ٹھیک کہ ہر آل بڑ بھلکوٹھ ٹھیک کہ ہر آل بڑ آر اشی گو بات کہیں سنورہ فی بو جھاتا کہ تُن ہوں وہ ہے اور تم میں کے ایک آبادوں رہوہ پنو باتیں گیا ایک کام کرتا نہیں آج سے نا ہم بھی روز سبیرے سنجھا تہار دودھ دہی لیکھا اٹھاونا کرت بانی دوائی لیکھا اٹھے کے بعد تہرہ چار جھاپڑ اور پھر سوگے سے پہلے تہرہ چار جھاپڑ ٹھیک پہنوں ارے جوان انسان دوگو بیعہ کئیلہ کے جرم کے سجا ابھی جھیل رہل با تُو اہے انسان پر گھرے لو ہنسا کے او رے گو کیس لڈاول چاہا تاڑو ویسے تُو دونوں لوگ نا ہمارے گو بات کان کھول کے سن لاؤں اگر گلتی سے بھی آرتی بھابی کے کچھ ہو گئیل تب پھر کھالی یہاں کے نا یہاں کے ساتھ ساتھ تُو ہوں تُو ہوں جیل جائبو کہیں کی اپراد کرے والا کے سنگ سنگ اپراد کرے والا کے اکساوے والا اوہو کے سجا کے پرابدھان با کانون کے کتاب میں ایسے بہت سوچ سمجھ کے کچھ کہا لوں کچھ کر لوں ہم تو ڈر گئے لیں یہ کو بات بتائی پتی دی کر آور کانون کے کتاب میں کئی بھی لکھال باپ کھی جے کر کانون کے کونو جیان نیکھے اگر اسے تنی بھی گلتی ہو جائے تو کی جیل ہو جائے اور جے کر کانون کے پورا جیان باپ بھلے وہ کچھوں کہے لے اوکرا کی جیل نہ ہوئی یہ سکر نہیں ہے نا کہ کھالے بولے سے کام نہ چلیلا سامنے والے کے بات نہ سننے کے بھی چاہیں ہم ایسے ان کشنا کاؤنی ہے روائی نہ کھالیا تو رواجون ہمار اوپر ہاتھ اٹھے لے رالی کاؤ گناہ نہ رہا وہ اپراد نہ رہا اور یہ بڑکا بھئی گلتی سے آرتی دیدی پہ اتنی سم تب اتنی سکھا لے اونگلی لگ گئے تو سنگین اپراد ہو گئے انکرا کے جیل ہو جائے تو کاراؤ چیل نہ ہوئی پتی ریب دیکھا جب گھر میں لڑائی جھگڑا ہو کھلا مار پیٹ ہو کھلا تو جب وہ مار پیٹ میں لڑائی جھگڑا میں خون نکلا ویلا تا اوکرا کے کہل جالا سنگین اپراد اور او اپراد میں دوسر سال سے لے کے سات سال تک کے سجا بھی ہو سکت با تو تکاہل کھا چاہتا لے کہ ہم آرتی کے تنی کا دھککہ کا دے دے لیں اوکا رکھاتے ہیں تو ہمرا کے جیل پھیج با ہم کیول اور کیول تو دونوں جون مہان لوگ بڑھا نو تو دونوں لوگ کے ای بتاول چاہتا نی کہ گھر میں جوان کانڈ بھائی لہنو اوک کانڈ سے آرتی بھا بھی کے آباز چال گائی لہا چال گائی لہا اور آرتی بھا بھی اب کچھو بول لیں کی پاوت کیونک یہ بتاول چاہتا نی تو دونوں لوگ کے بہن تم کتنی اچھی ہو سب کی دکھ سنکر کرشٹوں کو اپنی اوپر لے لیتی ہو لیکن بہن اب ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے اب ہم آپ کی سیوہ کریں گے آپ کو اس دکھ اور درد سے باہر نکالیں گے آپ دھیرے دھیرے نہ بولنے کی کوشش کیجئے ڈاکٹر صاحب نے بھی تو کہاں ہے نا کہ آپ کو بولنے کی پریکٹس کرتے رہنی پڑے گی آپ کی آواز آ جائے گی ہمیشور سے پراتنا کریں گے کہ آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں بہن بولنے کی کوشش کیجئے بولیے پیہو بولیے نا آپ ہو چھے بولیتا پیہو ممی امار نام لے گئن ہے تب پھر کالے پاپا کے نام لے اتبائین ممی بولو امار پیہو بیٹا پاپا کے نام مطلب نای جا پی ساپ کے ساپ اوہے کئی لے بڑھے اگر بھاو جی کے اوگر چھوٹ دیکھے گئی لے نو تاوکر دوائی بانی لیکن تے اپنا پاپا کے نام مطلب نای جا کہا ہو گل روہ بھاو جی روہ ابھیو چہاں تنی بھایا کا نام لی حال اے رنجن رو چپ مہی کی دولن بولواؤ تاری بولواؤ دے دوخ کے سمائے میں یہ آلگ ہے باجا باجا ہم گل رہنی آمار بھایا کے بلاوے لیکن اوہ تا یہاں آوے خاتر بھی مناسب نہ سمجھ لینا ہنکر نام لیوے سے کا فرک پڑ جائے ہم ابھی آتے ہیں ان سے مل کر اب بھیا جی جائے اے گو بات کہیں بھیا جی ہم رکھینا یہ بات سمجھ بے نہ آویلا کہ آرتی دیدی ہار بات بیتنا ناٹک کا ہی کرے لی او کہا نا بھیا جی جب چہا ہم بیا کر کے گھر میں آئل بانی ہم روہا کہ آپن بڑ جیتنا آپن بڑ بھائی مانے گا اسے ایک بات کہیں بھیا جی ہم رکھینا خوما فیرا کے بات کہیں نہ آئیلا ہم جس آپ سب ہی کہا کہ جی طرح ہمار پتی دے مطلب راؤ چھوٹ بھائی آرتی دیدی کے لاک گلتی کے بھوجود بھی آپن بھوجی کے ساتھ دے رہا ہر بارن نو تو ہموں فیصلہ کہ لے بارن کہ ہموں آپن بڑ بھائی کے ساتھ دے اگر او آرتی بھوجی کے طرف سے کوٹ میں گھوائی دیا نو تو ہموں آپن بڑ بھائی کے طرف سے کوٹ میں گھوائی دیا اگر او بید جیجا کا پنا آرتی بھوجی کے ساتھ دے رہا ہر بارن تو ہموں بید جیجا گراؤر ساتھ دے بڑ بھائی آ روہ ہمرا کے جی طرح کھاب جی طرح رہ کے کھاب ہم وہی طرح رہا بھائی سے کھام کے پاتا آوا روہ اکتام صحیح بھانی بھائی آجی ہاں چھوٹی دے بڑانی جی ایسے سمیہ میں انہیں بھی اپنی پتنی کے ساتھ ہی رہنا چاہیے جب پتنی سنکٹ میں ہو کشٹ میں ہو اور پتی اس کے ساتھ ہو تو پتنی کو ساہس کے ساتھ ساتھ کشٹوں سے نپٹنے کا سیم بھی ملتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کا جیون سار تھک ہو گیا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے ایک اچھا جیون ساتھ ہی ملا ہے اسے اپنے ماتا پتا کے ساتھ ساتھ اپنے پتی پر بھی گرو محسوس ہوتا ہے اور ہاں چھوٹی دیبرانی جی جب پتنی اپنے پتی کے پاس آ جائے تو دیبرانی کو جیٹ کے پاس نہیں رہنا چاہیے ایسا ہماری ماں کہتی تھی ہم سے ہمیں آپ سے بات کرنی ہمیں آپ سے بات کرنی ہمیں آپ سے بات کرنی آج روہ وجہ سے ہی آرتی بھا بھی کی حالت ہو گئی بھا کہ انہاں ٹھیک سے چل سکاتا نہیں اور نہ ہی ٹھیک سے بول سکتا نہیں لیکن یہ سب ہکھلا کے بعد میں بھی راور اہم اتنا آسمان پر چڑ گئی لبا کہ اہجا آ کے آرتی بھاوی سے آپن گلتی کہ مافی مانگے کے بجائے یہاں آوے سے بھی پرہج کرتا رہنی ہے بھائیا یہ راور اور ہمار بات تھوڑی نہ مانی ہاں انکر جکرہ سے ایک خاص ریشتہ بھا وہ کر بات سن گئی ہنو ایجا اور جکرہ سے لے بھے دوے کے بھا وہ کرے بات سن کے ایبو کئی لی ہے ایجای نہ تینا ہے ایجا راور اچو آہ دیر بولے لگلا بڑکا ہوگی لے کرم مطلب یہ نا بڑ بڑکے بولا نائکی دلہین اگر جا کے سمجھا دے لیا دیکھ رہے میں گلت کا بہل رہے پتا جی ہم نے وہاں جا کر ان سے کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کیے ہم نے انہیں سمجھایا ہے کہ ایک پتی کا دھرم کیا ہوتا ہے اپنی پتنی کے لیے اور یہ باتیں کوئی کتابیں پڑ کر نہیں سیکھتا ہے اسی لیے ہم نے انہیں آئینہ دکھایا ہے سچ کا آئینہ بولا آپ نے بہن کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا ہے ایسا تو کوئی کسی جانور کے ساتھ بھی نہیں کرتا ہے جیسا آپ نے ہماری بہن کے ساتھ کیا ہے آج ہمیں اپنے آپ پر شرم آ رہی ہے ہم نے ہم نے اتنے نردی ویکتی کے ساتھ شادی ہی کیوں کی ہے آج ہماری بہن کے جو پیر میں صرف پر چھوٹ آئی ہے نا اس صرف پر صرف آپ کی وجہ سے آئی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو چل کر بہن سے مافی مانگنی چاہیے آپ چلیے سب سے پہلے آپ بہن سے مافی مانگیں گوداوری ہم جو نارتی کا ساتھے کھلے بنینا اکرا خاتیر ہمارا کے تنی کو بھی افسوس نہیں کیا اور جونا چیز خاتیر ہمارا کے افسوس نہیں کیا اکرا خاتیر ہم مافی نام آگا توارا کے جوان کرے کے ہوئی تو کر لیا مافی تو آپ کو مانگنی ہی پڑے گی مطلب کی جونا چیز خاتیر ہم مانا کر رہا تنی اکرا خاتیر تو ہمارا کے مجبور کر بھو ہاں ہم آپ کو مجبور کر سکتے اس سے یہ میریج سرٹیفیکٹ ہماری شادی کا ہے یہ بہن نے پولیس کو دے کر آپ کو جیل تو نہیں بھیجوایا ہے لیکن اگر آپ نے بہن سے مافی نہیں مانگی تو ہم آپ کو جیل ضرور بھیجوا دیں امر جی یاد رکھئے ہم اپنی بہن کے جیسے نہیں ہیں اور اگر آپ نے بہن سے مافی نہیں مانگی تو ہم یہ پیپرز پولیس کو دے دیں گے تو تو ہمرا کے آرتی سے مافی مانگوائے کھا تیر بلیک میل کر ہل بڑو آپ کو جو کچھ سمجھنا ہے آپ سمجھ لیجی لیکن ہم اپنی بہن کو نیائے دلا کر رہیں گے یہ ہمارا اپنی بہن کے لیے کرتفے ہے اور ہم اپنے کرتفے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں اس لیے امر جی آپ کو ہماری بات ماننی ہی ہوگی نہیں تو نہیں تو یہ پیپرز بہن جیسا سب سوچ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے ہم صرف ان کو یہ بتانے گئے تھے کہ ہم تو ان کے جیون میں آج آئے ہیں لیکن ہم سے پہلے ان کے ماتا پتا ہیں اور اس کے بعد پہلا حق آپ کا ہے بہن ہم سے پہلے ان کے جیون میں آپ آئے ہیں اب یہ ہمارے بھی پتی ہیں لیکن ہم سے پہلے یہ آپ کے پتی ہیں بہن اور اس بات کو دنیا کا کوئی بھی شاسترگیان نہیں بدل سکتا ہے انہوں نے جو بھی کچھ کیا ہے آپ کے ساتھ بہن اس کے لئے ہم انہیں کبھی ماف نہیں کریں گے نہیں کی دولائیں یہ تو کہ کہتا رو ہو ہاں تو اپنے پیر پہ کل ہڈی مارے کے ایک دم سوک جگہ لے لڑوں کا دیکھا لو جوان بھائیل سے بھائیل اب گبر خود کے گھڑن مردہ کے نکھالالا کونوں پہیدہ نکھے ارے ہمار بیٹا جان بجھ کے ایک ناکہی لے ہوئی ارے گلتی سے ہوگے لے کر کامت لبا گرا کہ ہم سمجھاؤ ترانیہ کی مارت کی موڈھے نا لگے کی تنا ساس کے بات کیے مانی ساس کے بات تو سب کیونکہ کانٹے لگے لڑا خود تک کام کے ہوگے کارے کے نیکھے اور کہوں دوسر بھی کاراتا نو تو کلو کئی گھار میں نیکھے کارے دی حل جان جگت دیورچی اور رنجن دیورچی ہم کبھی بھی کسی کی کوئی غلط بات نہیں مانتے ہیں چاہے پھر وہ پتی ہو اولاد ہو یا پھر پریوار کا کوئی بھی سدسے ہو مطلب سب کیوں اب غلطیں بات کر رہا ہل با تُو آسان کے بڑوکا اگر تا ہر بات نہ ایمانیت ہمار لائکا تو کئیسے ہی ہاں آ جائی اب تو آگل ہمار بیٹا اب کہ کرو گونگی گوڑیاں کے دیکھ کے کھڑا رہو اور تو ہم لوگوں کے تانہ تنو ممی جی ہم کو اس گھر میں آئے ہوئے اب وقت ہو چکا ہے اور ہم نے سب کا بھیہوار دیکھا ہے اور ہم یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ دھکا مکی ہماری بہن نے نہیں شروع کی ہوگی امر جی نے ہی شروعات کی ہوگی اور امر جی نے جو حال ہماری بہن کا کیا ہے اس کے لیے ہم امر جی کو کبھی ماک نہیں کریں گے نہیں بہن کوئی گنگا جی میں کھڑا ہو کر بھی کہے گا نا کہ آپ کی گلپی ہے تب بھی ہم نہیں مانے گے اور نہ ہی ہم انہیں ماف کر پائیں گے اور کسی کو کچھ ہو یا نہ ہو لیکن ان کو سزا ضرور ملے گی اور وہ سزا ہم خود دیں گے سزا ہم خود دیں گے سزا ہم خود دیں گے سزا تو دے بو سجا ہمار بیٹا کے انہوں نے اپنی پہلی پتنی کو چوٹ پہنچائی ہے تو اس کی سزا ان کو ان کی دوسری پتنی ضرور دیں گے تو سجا دے دے بو اور اس سجا کاٹے کھاتے تیار ہو جی اگر یہ ہماری دی ہوئی سزا نہیں کاٹیں گے تو پھر جیل کی سزا کاٹیں گے اب فینسلہ انہیں خود کرنا ہے کہ انہیں کیا منظور کہ انہیں کیا منظور موسیقی